بانی پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر خیبر پختونخواہ پنجاب سینٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو بھوک ہرطال کی تیاری کرنے کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی امران خان سیکریٹری اطلاعات رو فسن کی گرفتاری پر حکومت پر برز پڑے کہ بریسٹر گوھر اور رو فسن بیان حلفی جمع کروانے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخط کی تصدیق کروانی ہے لوگوں کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے موسی نقوی ایک وائس رائے ہے جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے نو مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو اخواہ کیا گیا آئی ایس آئی نے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر خیبر پختونخواہ پنجاب سینرٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو بھوگ ہرتال کی تیاری کرنے کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی امران خان سیکریٹری اطلاعات رو فسن کی گرفتاری پر حکومت پر برز پڑے کہ بریسٹر گوھر اور رو فسن بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخد کی تصدیق کروانی ہے لوگوں کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے موزن نقوی ایک وائس رائے ہے جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے نو مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا آئی ایس آئی نے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا اہم خبر آپ کو دیں بانی پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر خیبر پختونخواہ پنجاب سینٹ اور اسملی کے لوگوں کو بھوک ہڑتال کی تیاری کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی امران خان سیکریٹری اطلاعات رو فسن کی گرفتاری پر حکومت پر برس پڑے کہ بریسٹر گوھر اور رو فسن بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخد کی تصدیق کروانی ہے لوگوں کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے موسیل نقوی ایک وائس رائے ہے جو ہر وقت سہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے نو مائی کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا آئی ایس آئی نے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا اہم خبر آپ کو دیں بانی پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کی کاروائیوں پر خیبر پختونخواہ پنجاب سینٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو بھوک ہرطال کی تیاری کرنے کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی امران خان سیکریٹری اطلاعات رو فسن کے گرفتاری پر حکومت پر برس پڑے کہ بریسٹر گوہر اور رو فسن بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخد کی تصدیق کروانی ہے لوگوں کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے موسی نقوی ایک وائس رائے ہے جو ہر وقت سے عباد شریف کے ساتھ رہتا ہے نو مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا آئی ایس آئی نے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا اہم خبر آپ کو دیں بانی پی ٹی آئی امران خان نے حکومت کی انتقامی کاروائیوں پر خیبر پختونخواہ پنجاب سینٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو بھوک ہرطال کی تیاری کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی امران خان سیکریٹری اطلاعات رو فسن کی گرفتاری پر حکومت پر پرس پڑے کہا کہ بیریسٹر گوھر اور رو فسن بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخط کی تصدیق کروانی ہے